نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ہم عباد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالوقداتم مل سانی افقاہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علی اللہ و صدق رسول نبی علی کریم و نحنو ولا ذالکا من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین چار دن کی چاندنی فرہندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے حکرے گی خدا کی ذا پانے بھرن سہلیاں تے رنگ آئے رنگ گھڑے بھریاں وہ صداے جانئے جس دا توڑ چڑے دین گوائے آئے دنیا خاتر تے دنیا نہ چلی ساتھ پیر کو ہڑا ماری ہوئی غافل اپنے ہاتھ ناوے اکھ پر آئیاں چوپڑیاں تے نہ ترسا جی جدوں توں وکھیاں میٹ گیاں دا سب بندیاں تے رائے کی پاک یو ذات جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نوچھت بنایا ہے پاک یو ذات جس نے پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے بزرگ فرماندے نے کہ بزرگی چٹے وارا ناڑ نہیں مل دی چٹے دل ناڑ مل دی اگر کہ سیدہ بچپن یا جوانی وچ بھی دل صاف ہو جاندہ ہے تو وہ بزرگ بن جاندہ ہے کسے دا بڑیاں ہویاں دل صاف نہیں ہندہ تو وہ بزرگ نہیں بندہ دل صاف ہندہ کمیں تو دل گندہ کمیں ہندہ ہے گندہ دل گناہ مانا ہندہ ہے دل صاف اللہ تے ذکر نہ ہندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمانا فرماندے گناہ بندہ پیسے دے کے کردہ ہے نیکیاں مفت بھی نہیں کردہ ہر بندے نو پتا ہے کہ گناہ چنگ گل نہیں ہر مسلمان آقل نو پتا ہے کہ گناہ نو بندے دوزہ کے جان پھر بندہ گناہ کردہ ہے پیسے دے کے نیکیاں مفت بھی نہیں کردہ سب توں زیادہ خطرناک چیز دنیا دی محبت ہے میرے آقا نے فرمایا ساریاں گناہ واندی جڑ دنیا دی محبت ہے جدو ان دی محبت دل میں چاہ جاوے گی نا پھر بندہ گناہ کردہ ہے اگر ان دی محبت نہ آوے بے تمہ بندہ ہو جاوے ان دے واسطے سونا تو مٹی برابر ہوندہ ہے پہلے دل وچے تمام دی گئے دنیا دی محبت ہوں دی گئے میرے پیر صاحب فرمادہ ساری اللہ کرے تیرے پیسے بینک کے چھومن جے بچ ہومن پر دل وچے نہ ہوں دنیا دے محبت دے لیے دل وچے نہ ہو گئے ہاں فرمادہان اللہ کرے تو ہچھا ڈاکٹر بنے ہچھا آنجینئر بنے پر نال نال ہچھا مسلمان میں بنے گناہ اس وجہ تو ہوندے نے جس وقت دنیا دی محبت انسان دے سینے چاہ جاندے دولت دی محبت آگئی زکاة نہیں دے بے گا خرائت نہیں کرے گا پیڑے پاسے تلالہ بے گا چنگے پاسے لگے گی نہیں یہ اس دی محبت دی نشانی ہے دنیا نہ محبت کرے گا دنیا دی زندگی جیڑی ہے نسان دے بزرور فمادہ نے ایک بیڑی دی مثال ہے دولت پانی دی مثال ہے بیڑی دے چلامن واسطے پانی دا ہونا ضروری ہے پانی دے بغیر تا بیڑی چل دی نہیں کوئی بند آئے یاکھے منو دولت دی لوڑی نہیں دولت دی ضرورت ہے کیوں کہ بیڑی نو چلامن واسطے پانی دی ضرورت ہے اسے طرح دنیا دی زندگی نو چلامن واسطے دولت دی لوڑی ہے پر جے پانی زیادہ ہوئے نا پھر بیڑی آسانی ناڑ چل دی ہے ملا نو تکلیف نہیں ہندی وہ امیر بندیاں دی زندگی ہے ویخدی ہو کہ جو چاند دینے وہ کر لیں گے غریب لوکاں دی زندگی ہیں جے جے میں تھوڑے پانی دی بیڑی ہندی ہے یہ ملا نو پچھوکی میں چل دی پئی غریب آدمی نو پچھوکی میں گردہ خرچہ چلا دیا ہے کی میں اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں جے میں تھوڑے پانی دے بیڑی اوکھی چل دی ہے تے ملا چلا من نو پچھوکی میں چل دی ہے پر زیادہ پانی دے بیڑی اوکھی نہیں چل دی ہے سوکھی چل دی ہے بزرگ فرماندے نے کہ پر جدوں میں بیڑیاں غرق ہندی ہیں نہیں وہ تھوڑے پانی سے نہیں ہندی ہیں جدوں میں غرق ہوئی ہیں تو بہت پانی تھی ہوئی ہیں جی ہوئی ہیں تھا ساریاں نہیں ہندی ہیں وہ بیڑی غرق ہندی ہے جیڑی بہت پانی چھوی جاوے جس بیڑی دے اندر پانی پہ جاوے اندر پانی نہ نہ پہوے تے فیرو بہت پانی دے بچ بھی غرق نہیں ہندی ہے تے جے پانی اندر آ جاوے تے فیرو بھرق ہو جاندی ہے حضرت ملانہ روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہ بندیاں دے دل وچ دنیا دی محبت آ جاندی انہ کڑو دین دے کام چھٹن لگ پندے ویسے خدا کرے تو بادشاہ ہوئے تو جگیرہ دا مالک ہوئے فیکٹریہ دا مالک ہوئے منہ نہیں لیکن اندر پیار کرنا منہ اندر محبت کرنی منہ جس نے نہیں اندر محبت کیتی اس نے نقصان اٹھایا جس نے محبت نہ کیتی اس دی اس خدمت کیتی مرندے باد اندھی کبر دا کھڑا بھی انہیں نہیں چھڑیا دنیا نے دس سے آکے اللہ تبارک اللہ نے منہ حکم دیتا ہے جیڑے تیرے طالب ہوں انہوں زلیل کرنا ہے جیڑے میرے طالب ہوں انہوں نے عزت کرنی ہے دنیا اپنے طالبہ انہوں زلیل کر دی رسوا کر دی دن راتیں کام دنیا دے کرنا ہے ٹھککن وچنایا میں اس مالک نو کدھو یاد تو کرنا ہے جس دا دتا کھاں کروڑ پتی ہو گیا ہے اجے کدھو بیٹھ گیا ہے اربان پتی بندہ ہو جاندہ ہے کدھو بیٹھ جاندہ لیکن نماز بھی سستی ہے دین دیاں کمہ بھی سستی ہے یہ تو او چیزاں جیڑیاں اتھے رہ جانیاں جنہاں نو اپنا سمجھی بیٹھا ہے جیڑیاں نار جانیاں ساناں او انہیں تیار نہیں کی تھی جدو بلاوہ آوے گا عوضوں تے سنو جانا پونے اے جگیر اے کار کھانے اے فیکٹریاں کوئی شاید بھی تیرے نار نہیں جاتے اگر بندہ غور کرے اتنی فرصت نہیں سا دیکھو کہ اسی غور بھی کر لے تیرا ہے کی تیرے وجود اچھ بھی تیرا کی جنہیں باہر دیئے چیزیں ہیں وہ تہینی باہر دیئے فیکٹری ہے زمین ہے گڑی ہے یا مال ہے اے ربار اپنے وجود وچھ بندہ ویکھے بھی تیرا کی کوئی بندہ کے سیدہ بازو پکڑ کے آن دا ہے یہ بازو کندہ ہے اندروں آواز آن دیئے میرا ہے یہ لات کندی ہے اندروں آواز آن دیئے میری یہ سر کندہ ہے سارے جسم دے اتھے ہاتھ لاکھ پوچھ دے جاؤ اندروں آئی آواز آن دیئے پیئے تا میرا ہے یہ تا تنو سمجھو دو آنی ہے نا جدو اندے مالک آگا ہے جدو تنو نا لے کے جانا ہے وہ دو تنو سمجھ آنی ہے آج بلاؤں نا لے بلاؤں دے رہے پکارا نا لے پکار دے رہے لیکن بندہ دنیا دے نشے بکے مستے دولت آوے تو بڑا خوش ہوں دے کاروبار چلے تو بڑا خوش ہوں دے حالانکہ روزی انہ چیزیں نا لے نہیں ہوں دی روزی ارشان تو اتر دیئے جتھے اتر دیئے بندہ اتھے جا کے کھان دے آن جیڑے جیڑی اس نے روزی کھت دیئے کون بندہ گھروں لے کے آئے جنہ دیئے تھے اتری یا یوں آگ ہے جنہ دی نہیں اتری یوں نہیں آسا سانوں ہیں جو سمجھ کدھے آئی نہیں کدھے ادھر غور کیتے ہی نہیں حضرت بازید بستامی رحمت اللہ لے تبلیغ کر دے کر دے کسے علاقے بیچ کسے بینڈ بیچے جا کے نماز پڑی مولوی دے پچھے نماز پڑی آپ دے مشہوری بڑی آئے آپ نے کنجرین و ولی اللہ کیتا آپ نے مردہ گان و زندہ کیتا آپ دا مقام فرشتا ترہا جو میں فرشتیاں دے جبریل میں ان دا مقام ہے ولیاں دے بیچے بازید بستامی رحمت اللہ لے دا مقام ہے بڑی مشہوری ہے یہ آپ کے تو مولوی صاحب سلام پھر کے تے خوشی نانکو چھن لگ پہ حضرت میں سنے آتو سین مریدنا کڑو منگ دے مگ دے کوئی نہیں آپ نے فرمایا میں کیوں منگا یہ پھر لنگر ترہ کی میں چلتا ہے آپ نے فرمایا منو نماز درعال امن دے پھر ترنت سنے وہ مولوی صاحب آنگے نے میرے پیچھے نہیں ہوئی آپ نے فرمایا جنو رازق دے نہیں پتا ان دے پیچھے میری نماز ہندی مولوی صاحب آنگے نے تامی پھر اکی میں چلتا ہے آپ نے فرمایا چلاوان آئے انو پوچھنا بیوکی میں چلاؤں دا سانوں دے یہ بیس ہی چلاؤں دے پھر نماز نو پڑھ دا یار نکے نکے بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے نے میند کرنا یہ سمجھی بیٹھا میں پال دا پھر بچے ہیں سارے سارے اندازین ہیں جی ہیں میں کر دا پھر تاہن دا پھر یہ تیرے مرن دے بعد بھی پڑھ دے رہنے یہ تیرے مرن دے بعد بھی کام ہم دے رہنے تیرا کسے نہیں کرنا آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئیوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت ہے آج جیڑا کام کرنا لائے نا وہ تیرا ہی ہے تیرے مگرو تیرا کسے نہیں کرنا میں ایک واری ایک جگہ تک کر رہے ہی اس سے ترہا گلن میں آگے بھی یہ تھے میں جاننا کہ فلانا فلانا بندہ مسجدی خدمت کر دا ہوں دا وہ مسیدہ کم کر دے میں کہا وہ مر گئے یہ بھی میں نے پتا کہ انہوں نے گھران دے حالات وہ نہ رہے لیکن مسجد اگر زیادہ ترقی ہوئی وہ تھوڑے گھر آئے نا یہ اللہ دا گھر وہ مر گئے اپنے گھر تسی آپ چلا تیرے بعد کسے ہوردے ہو جانے نا وہ چلا گئے مسجد تو اللہ دا گھر یہ تو چل دے ہی رہنے تو نہیں ہومے گا تو تاں ہی یہ کام ہوندے رہنے لیکن جڑا تیرا کام میں آج ہے وہ ہے نماز وہ ہے روزہ وہ ہے غریبان اور پیار گوانڈین اور سلوک اس پر تو آیا آئے آپنا کیتا کر جڑا کسے دا کرے آپنا نہ کرے وہ بے وقوف ہوندہ ہے تو بھلا سوچیا کرکا زندگی بھر اپنا کتنی بھاری کیتا ہے جنہ دا کردہ پہاں انہا تیرے کپڑے اتھار لینے انہا تیرا گھٹ کے مو بن چھڑنے غسل تے انہوں کسے دینا ہے انہا تیرے اتھے مٹی پاؤنے وہ دوں تے انہوں بڑا دکھ لگنا ہے کہ میرا پتر میرے اتھے مٹی پاؤنے تھا آج بھلا ناتا دوتا ہے بیٹھیا ہوئے بندے آئے تیرا پتر ہیک بھک مٹی تیرے سے پاؤنے تھا کتنا تینا غصہ لگے جتھے بھمیں گا تو اپنے پتر دے شکوے تے شکایتان کریں گا او دوں میں تینا شکایتان تو ہونے ہیں شکوے تا تینا ہونے ہیں پر او دوں تو کسے نہ کرنے سکنے ایس وقت نو تو پچھتاؤنا ہے ازاننا ہوندیاں ہائیں مایان دا یار کام نہیں بڑھا ہے کیڑا کام ہاں روزی باستے کرنا ہے روزی تا لگن اپنے محلے ویچ اپنے پینڈ کے ویک کئی لوگ شروع تو مزدوری کرنے لگے نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے انہوں دے گھر دے ویچ اتنی دولت نہیں آئی کہ او اپنے مرضی دے ناڑ کچھ کر سکے کچھ لوگ محنت بھی نہیں کر دے کچھ بھی نہیں کر دے انہ دے دولت زیادہ ہوندہ مڑ کرن تا تو روزی نہ نہ ہوندہ جے زمینہ تے ہووے ہکو جتنی زمین ہوندی ایک پینڈے ویچ ہکو دی روزی زیادہ ہوندی ایک دی تھوڑی ہوندی جے تلیمت روزی ہووے کتنے بچے ایم میں کیتا ہے بیچارہ انہوں ملازمت نہیں ملتے کتنے انپڑ لوگ نے انہوں اچھا کھا رہے انہ چیزیں واسطے بندہ گناہ کرنے ہیں جے ایک دن بیٹھ کے پورا دن اپنے نفس نو سمجھا چلے نہ تا تو بھکا مرنا ہے نہ خدا وند کریم کوئی تیری روزی بند کر لینے جتن تیر تو زندہ ہے جتنا چر بندے دی روزی ہوندی رہن دی یہ نہ اتنا چر بندہ زندہ رہن دی تیر جتن خدا روزی نہیں بھیجنی ہوندی تو انہوں تو اٹھا لینگ دائے کیوں کو رازق ہے وہ نہیں چاندہ کہ رازق میں ہوں ماں تو کوئی بندہ بھکا رہے دی جتن تیری روزی ختم ہو جانی ہے عوضوں تو دنیا کے رہنا نہیں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے سن کے دائیں تو ایک بندے نے پتا لگیا کہ اے او بزرگ نے اے او اللہ دا نبی ہے جیڑا مردے زندہ کر لیند او بندہ آپ دے کھڑے پہ گیا یا حضرتوں منوں میں وظیفہ دسو کہ ممی مردے زندہ کر لیا کر دا آپ نے فرمایا بھئی میں تو اللہ دا نبی ہیں وہ میرا موجزہ ہے کہ اللہ منوں دتا ہے کہ میں آگاہ دے نہیں سکتا کہ ممی کسے نبی آگ کھان جاتا میں مردے زندہ کر لیا کر او بندہ آپ کہا جی پھر منوں تسی مردہ زندہ کر کے بکھاؤ میرے سامنے مردہ زندہ کر کے بکھاؤ کچھ ہڈیاں پہیاں سانا اس بندے نے آپ کہا جی اینہ نبی زندہ کر عیسیٰ علیہ السلام نے انہا ہڈیاں نو زندہ کیتا تو ایک رچھا وہ زندہ ہو کے اس سے بندے نو انہیں تھپڑ ماریا انہیں مار چھڑیا خادہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام پوچھے آسو رچھنو بینو تو ماریا تو ہے خادہ کیوں نہیں اسا کہیا حضرت میری دنیا میں چون روزی نہیں آئی روزی ختم ہو گئی ہوئی تو آئیں تو میں دنیا تو گیا ساٹھی روزی جب تک ہے نا اللہ دن دیا رہنے بے ایمانی کریں یا نہ کریں تو کھانا اتنہیں کہ تیری مرضی حلال کر کے کھالا یا حرام کر کے کھالا گناہ تو بچ جا اللہ تعالیٰ دے اگے سجدہ ریزو اللہ تعالیٰ اگے گڑ گڑا کے رو جدو تنوے مزہ آ گیا نا پھر تنوے اکھنا نہیں پوے گا ہر چیز دا مزہ خدا وند کریمی رکھے رومن دا بھی مزہ ہے حسن دا بھی مزہ ہے دکھان دا بھی مزہ ہے سکھان دا بھی مزہ ہے جاگن دا بھی مزہ ہے سمن دا بھی مزہ ہے مون دا بھی مزہ ہے زندگی دا بھی مزہ ہے جدو بندے نوے اکل ہوندی یہ وند کر دا ہے اوہ ویخ دا ہے کہ ایک مزہ زندگی دا ہے تے ایک مون دا ہے تو ڈاکٹروں نے وہاں دینے فلانی فلانی چیز نہ کھا یہ ہے موں دا مزہ انہوں پتا ہے کہ موں دا مزہ ناڑوں زندگی دا مزہ ضروری ہے وہ پھر موں دا مزہ چھڑ دین دا ہے انہوں زندگی دا مزہ آمن لگتا ہے ہیک مزہ سمن دا ہے ہیک پشلی رات دے جاگن دا ہے جیڑے لوگ جاگ دینے اللہ کتنی نیدوں دوں پیاری ہوں اسا تو پشلی رات دا مزہ جاگ کے ویکشیاں نہیں نا جنہاں ویکشیاں انہوں پوچھو وہ شدائی تو نہیں نا گرم بسترہ ہوئے نندر پوری ہوئی ہوئے نہ ہوئے وہ چھڑ کے مسلط کھڑے ہوئے اس وقت کون انہوں ویکش دا گیا اللہ دی ذات فریشتیاں پوچھ دینے کن دینہ گلہ کر گا اللہ نے پتہ نہیں یہ اس جس وقت ملائک فریشتے ہوں دے کون انہوں دے تو اس بندے نے بڑا ایک سکون ہوں دے وہ نید دے بچ نہیں ہوں دا ہوگا ہیک مزہ سواب دا ہے ہیک گناہ دا ہے تو گناہ دے مزہی لے ہوئے نہ کہ دے سواب دا لنے گا پھر گناہ دے نیڑے نہیں جا میں گا سانوں اس مزہ دا جے پتہ نہیں جو کسے نواخ دا ہے نا نیکی کی تھی کارا انہوں میں شاید دے جنیبتا جدو اندہ مزہ آج اندہ ہے ایک ہی بھی نیشہ ہے بندہ بیماری دی حالت بیجے بھی کمزوری دی حالت کی بھی غریبی دی حالت کی بھی وہ پھر نیکی اند آدھی بڑھ جاتا ہے اور ہر جگہ تھی ہندے نے وہ ہندے چھپے اور اس تمہیں نہ انہوں دے کوئی ہاتھ چمدہ ہے نہ کسے نو پتہ ہے کہ بزرگے اللہ نو پتہ ہے سارا دن کام کر دائے رات مسلح دے ہندے سوندہ بھی ہے میری یاد بھی سوندہ اٹھ دائے میری یاد بھی چھٹ دائے نفس انہوں روک کے رکھ دائے گناہ ماں کڑھو میرے خوف تو انہیں کر دائے اللہ تساریان دلنا نمی جانتا اللہ نو تساب کچھ ملوم ہے وہ ایک بزرگا نا تے پیشلی رات مسلح تے بیٹھ کے تے جدو اے حرف آیا مالک یوم الدین وہ سوچن لگتے ہیں رو رو کی آخدہ یا اللہ اندہ کی مطلب ہے آواز آئی تنو اندھی نہیں سمجھے آندھا نہیں جی میری سمجھ جو گلب آئے آواز آئی اندہ مطلب ہے ہے کہ میں مالک کا قیامت کے دن کا بندان دا ایو منو سمجھ نہیں ہوں دی بھئی اسی تے تنو سمجھنے ہیں دنیا دا مالک ہر شاید دا مالک اللہ ہے نا بھئی وہ بزرگاں دا ایو تے مینو سمجھ نہیں ہوں دی بھئی اندہ مانا اسی یہ سمجھنے ہیں کہ مالک ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمایا اندھی یا اللہ تو دنیا دا مالک نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دا مالک بھی پر ان دے وچ ہور مالک بھی ہے قیامت اللہ دن اے ملکیتہ نہیں ہونگی کوئی بندان دا دکان میری آئے گھر میرا ہے آئے پیڑی میری آئے ملک میرا ہے یہ دنیا میں آرزی ملکیتہ دیتی ہیں یہ قیامت آردن ساریاں کا انسا کس صدیبی ملکیت نہیں ہوئے گی صرف میری بادشاہی ہوئے گی کوئی مالک نہیں ہوئے گا کوئی بادشاہ نہیں ہوئے گا میری بادشاہی ہوئے گی ساریاں ملکیتہ ختم ہو جا وہ بزرگ آخدہ یا اللہ تے ساریاں ملکیتہ ختم کر کے اپنی بادشاہی قائم کر کے کی کریں گا آواز آئی کہ میں اسحاب کتاب کرنگا وہ بزرگ رض کردہ یا اللہ اسحاب تو وہ کردہ جنہوں پتہ نہ ہوئے تو تو قرآن پاک چھدہ سے آئے کہ میں جڑے تھوڑے سینے دے وساوس نے کھیال آن دے میں وہ بھی جاننا اسحاب تو وہ لیندہ جنہوں پتہ نہ ہوئے تینوں میں پتہ ہے تے میں انہوں میں میرے عملان دے پتہ ہے میں انہوں تے انج ملوم ہوندہ ہے کہ کیامت آلے دن تو میں انہوں رسوا کرو لوگ کاندے سامنے میرے عمل دے سوئے میرے جڑا گندہ تو ہو رہے کوئے نہ اے اللہ معاف کر دے پردہ پا دے جی میں دنیا تے میرے پردہ پایا میں انہوں تے پتہ جو کچھ میں ہوں لیکن اساں تے کدے نہیں انہیں سمجھے ایک نماز پڑھ لے بھی ہے تے ولی بڑھ گئے کتب بڑھ گئے ساڑی طریف کوئی کرے تا سکڑے خوش ہوں تے جے کوئی ساڑی سچی گل ساڑے موں تے کرے تے پھر سنگو صلی اللہ وہ بزرگ آفدہ پایا یا اللہ جی میں دنیا تے میرے پردہ پایا حالانکہ میں تے بہت گندہ ہوں میں غلط انسان ہوں لیکن تے میرے پردہ پایا ہے لوگ میں انہوں بزرگ سمجھے یا اللہ اے میں کہ آمدہ دل میں پردہ پا جائے یہ جی میں جی میں بندہ دا دل صاف ہوئے گا اس پاس سے آگے مولانا روم رحمت اللہ لے فرماندے نے جے کسے بندے ویکھنا ہوئے کہ اللہ بندے دے نال پیار کس ٹیم کر دے ویسے تب بچہ ماں نو پیارا ہوں دے لیکن ایک وقت ایسا ہوں دے جدو ماں بچے نو لے کے تے خاص گلہ کر رہی ہوں دیئے اندہ موں چوم رہی ہوں دیئے ان اقبول اندہ بھی نہیں پتا وہ وقت خاص ہوں دے ماں دے پیار بندے ہوتے خاص وقت کدوں دے جدو اللہ پیار کر رہے ہوں دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو بندہ آجزی تے انکساری کر دا پہ ہوں دے وہ دوں سمجھ لے کہ اس وقت اللہ دی ذات اندہ نہ پیار کر ماں میں تُو خود ہوں دے تو سمجھ لے کہ اس وقت اللہ تعالی تیرنا خاص پیار کر جدو تیرے ارادے غلط ہوں جدو تیرے ذینے چھے تکبر آ جا جدو تینو اپنا مٹیریل یاد ہی نہ رکھ وہ دوں سمجھ لے کہ خدا تنو دور کر چھے اللہ دی بارگاہ بچ رومن آڑے سرک روندے راتیں کر کر زاری رومن نی رکھاں تھی دوندے پجری اوٹھ گناگار صدامن نی میں سب تھی ہوں دے اے نیکی دی اے اثر جی میں گرد اے اثر ہے کہ جدو تکھامیں گا تیرا مو مٹھا ہو جاوے گی جدو کوئی زہر کھامیں گا تا تیرا مو کڑبا ہو جاوے گا جدو تو نیکی کریں گا تا تیرے سینے میں آجزی تھی انکساری آوے گا اپنی عبادت بھی تنویں جی ملوم ہوئے گی پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہون غلط بھی کردہ ہوں گا تا تون شیطان طرح آکڑے ہوں گا سیری سکتی رحمت اللہ لے جیسے وقت نماز تو سلام پھیر دے ہیں تے فوراً اپنے چیرے کے استرہت کر لیں گے مریدنا پوچھایا یا حضرت یہ کوئی سنن طریقہ ہے کیوں میں جی کر دے ہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ میں حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بعض بندیاں دی نماز ہی ہو جی ہم دیئے کہ وہ فرشتے اوصل اندے موت مار گندے میں سوچنا کہ وہ نماز میری جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے جھکتی ہے ڈالی لدی جی ڈانی تے پھڑ ہندہ او جھکی ہندے جی ڈانی تے پھڑ نہیں ہندہ او اکڑی ہندے مبارک ہوئے تنو جے نماز پڑھنے لیکن سیری جھکا ہونے ناکہ دے دل بھی جھکایا مبارک ہوئے تنو ویخلہ دائیں بائیں سارے نماز نہیں پڑھ دے جیسے نماز پڑھ لینے کام مز کم ہیک گھنٹہ تا نمازی ریا کا زندگی ویچ کدھے ہی گھنٹہ نمازی نہیں ریا مصیبتے جا کے بھی تنو خدا دی اس نعمت دی قدر نہ کیتے اوٹھے جا کے بھی اپنے آپنو تنو نمائیان سمجھ دا رہا دویا نا ایو تا شیطان فیل کیتا اس تا بندگی بڑی کیتی ہے اندھے کل علم بڑا ایو چیز ہوں دی ہے ایجیڑی انہوں لے کے بائے گئے گی آج بلا سی بیکشیئے تھا آپنے سارے محلہ تیرا نماز نہیں پڑھ دی تیرے سارے گھر دے جی بھی نماز نہیں پڑھ دی یہ او سزاد دا کرم ہے جس تے نتفیق دیتی آپنے کاروے چاہم اللہ نا ملاقات کرنی ہوئے تے نماز پڑھو تے اللہ نا ملاقات ہوئے تے کوئی بادشاہ کے سنوان دا ملاقات دا ٹائم دے دے تو بندہ کڑھا خوش ہوئے نمازی اللہ تے عیسان نہیں ہے تے تیرے تے عیسان جس مالک نے تے نو ٹائم دے دیتا ملاقات بندہ جاندہ ہے بوضو کردہ ہے اللہ تے بارگاج کھڑا ہو جاندہ ہے تے پھر دواما کی منگدہ ہے اللہ کو منگدہ کی دنیا منگدہ میرے پیر سونا سے رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ کسے کستوری آلی دکان تے تو جامیں سونے آلی دکان تے تو جامیں تو اوہ سمجھی بیٹھا ہے کہ گاہ میرا ہے ہوتے نبوتلہ پوچھدہ پہ آئے تیری خریت پوچھدہ پہ آئے پھر اوہ سوال کردہ ہاں کی چیز چاہی دیئے تے تو اگوانا میں جتی پالش کر رہا ہوں وہ مالک خوش ہوئے گا دکانا وہ بے وکوف ہے یہ دکان کیڑی سے آیا ہے بیٹھاں سے منگدہ کی پہ بادشاہ سے پوڑ جا کے منگدہ کی پہ اللہ تعالیٰ کو منگدہ دنیا پہ دنیا مردار ہے اندہ طالب کتہ ہے بادشاہ موپے آن دائمی نو مردار دے یہ نو سمجھ آ جاگے تے بلہ مردار منگے یہ تو اوہ شاہ منگدہ پہ انجیڑی بغیر منگندہ بھی مل جانے دین بغیر منگندہ نہیں ملدہ دین بغیر کوشش دے نہیں ملدہ بلہ کوئی بندہ دس ہو کھاں کوئی بندہ اے آکھے میں کنک رائی کوئی نہ آئی تے میرے کنک ہو پہی کنک اصل چیز ہے نا تے توڑی تا آپ پہی آ جانا توڑی واسطہ تے محنت نہیں کرنی پہنگی نا جتنی کنک زیادہ ہوئے گی جتنی تیری گندم زیادہ ہوئے گی توڑی اتنی زیادہ ہو جا جتنا دین تیرے کوئی زیادہ آ جاوے گا دنیا تیرے کوئی اپنے آپ ہی زیادہ آ جانے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جیڑ آکھے میں جان رکھیں آئینے کہ میں گوئے واسطے انہوں پٹھے پہنگا کہ دے سوچ دا بھی نہیں پٹھے تا دو دو واسطے پہنگا تے گوہ تا پہ ہی آ جانے دنیا گویا ہے دین دودھ دے دودھ واسطے میند کر دا رہو گوہ اپنے آپ ہی آ جانے دین گوایا دنیا خاطر دنیا نہ چلی ساتھ پیر کو ہڑا مارے ہوئی غافل اپنے ہاتھ پیسے بنکے جو پہ رہو منگے چیک بک گھر پہ روے گئے تیرا موں بن کے تے کبرستان نو لے جانے پتہ نہیں تو کڑے یا منصوبے آ واسطے رکھے ہویا وہ تیرے دل دیا دل ویچی رہ جانے گیا تینو جانا پٹھے دنیا دا کارو بار کرنا منہ نہیں دنیا دا کارو بار مجبوری یہ انسان دی کرنا پہنگا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے دنیا دا کارو بار انج ہے جو میں لٹرین ہوں دی لٹرین ویچ جانا پہنگا ہے مجبوری یہ انسان دی لیکن کوئی بندہ سارا دن لٹرین چھبائے جاندہ ہوتا ہے جیوں فارغ ہوندہ چھو بار نکڑ ہوندہ ہے وہ بمن دی جگہ نہیں ہنجی کارو بار جڑا ہے نہیں لٹرین ہے مجبوری ہے کرنا پہنگا ہے لیکن یہ نہیں کہ سارا دن تو تھے بہرہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے وہ ایک دن گزر جاوے سمجھ لیا کر میری زندگی ویچو ایک دن گزر گیا ہے گزریا کے میں تاشتے ہکے تھے جھوٹھے منصوبے بنا منتے بے ایمانی تھے فراد کرنا گزر تک گیا ہے چنگیاں بندیاں دا بھی گزر جاندہ ہے بیڑیاں دا بھی گزر جاندہ ہے بیمار دا بھی گزر جاندہ ہے چیتان درستہ بھی گزر جاندہ ہے وہ تھا گزر گیا بقایا پتہ نہیں کتنا رہ گیا اتنی زندگی گزر گئی ہے یہ سمروش تک کتنے چلے گئے ہاں تو انہوں تجھے خدا موقع دیتا ہویا ہے کہ توبہ کرلا کوئی دن ایسا ہندہ ہے کہ جدو تو موت دی خبر نہ سنے روز سننا ہے با میں اخبار دے ذریعے با میں ٹی وی دے ذریعے با میں تیرے پنڈے چیلان ہندہ ہوئے سون لیں گا ہے اپنی کفیت ویک کا کوئی اثر ہندہ دے نہیں کہ یارے یہ بندہ فوت ہوئے ہیں اثر ہی کوئی نہیں سانو پتہ ہی نہیں ہے کہ اثر ہمیں مرمنا ہے جدو کبران دے وچ جا سنتوں پیارو سنتے غم خواست سنتوں انہا ویڑیاں تے پچھتا سنتوں نیکی کما آج وقت تے او دو پچھتا ون دا فائدہ کوئے تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی بیجے پھر اولیاء کرام تا قیامت آنزے رہنے آخری بزرگ میدی علیہ السلام آمن او بھی نقش بندی خاندانے چاہوں آخری بزرگ اس دے بعد پھر دنیا ختم ہو جا گیا میرے پیر مٹھا سانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ان دیان کہ میدی علیہ السلام دے لشکر پہ تیار کریں نقش بندی خاندانے چاہوں دے پہلے صحیح مانیاں چاہوں دے انہا دے او دورو پچھانے جاندے نو جوان انہا دے نار دے بیکھ لوگ بیسی آردے بیٹھے ہوں فلما بیکھ دے پہلے انہا دے ماں باپ نو مبارک ہوئے انہا نوجوانہ نو مبارک ہوئے جنہا نوے شوق پہے اے ممولی بات نہیں جس سے اللہ راضی ہوندہ انہا نو دین دے شوق دے جس سے اللہ نراض ہوندہ انہا نو دنیا دے شوق دے چھٹے اے ہن میدی علیہ السلام دے لشکر میرے پیر مٹھا سانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ اے نوجوان اگاں تبلیغ کرنگے اگاں لشکر بڑھ دا جاوے گا قیامت تک اے سلسلہ جاری روے گا جب تک اے سلسلے دا بزرگ بے تمہ اپنے پیرانہ محبت کرنا روے گا اندہ فائد جاری روے گا دعا ہے اللہ تعالی بارگاہ ویج کہ خدا ہوندہ کریم سانو اپنے پیرانہ محبت عطا فرمائے انہاں دے نقش قدم تے چلنے تا فرمائے انہاں دے خلیفیاں کھڑوی جاو گئے کہ اتھانو اوہی فائد ملے گا دیڑا انا بزرگاں کھڑو ہندہ ہے مرید تو سجیت مردی رو اپنے سلسلے دیو کرو لیکن اے او سلسلہ جن دے بارے ویج میرے آقا نے فرمایا کہ سائے مجدد صاحب سارے ہاں سلسلے ہاں ویج تن وقتی آرے کر لیا کر پھر میرا دل کر دا ہے کہ نمائیان تاورتے اے نقش بندی خاندان سلسلہ جلاو اے میرے یار غار دا سلسلہ ابا بکر صدیق دا سلسلہ تو تھوڑی کوش نصیب بھی ہے تھوڑی کوڑ آجی آتاور رمان صاحب اے بھی میرے پیر دے خلیفے سید غلام رسول شاہ صاحب اے بھی میرے پیر دے خلیفے نیڑے تھوڑے دکانہ کھل گئی ہیں اسے سلدے دے انجھے دکان کے جانا ہی نہ ہوئے با میں کوڑ بوئے دے کھل لی ہوئے ان دا فائدہ اس بندے نو کی گئے لوگ دورو دورو آن کے فائدہ اصل کریں تے گوان ڈی تے برادری دے لوگ تے پینڈ دے لوگ انہ دا شک کی نہ نکڑے اوئی اوئی ویخ دے رہے یہ فلانہ ہی ہے ابو جال دا شک نکڑے موجزے طلب کردہ رہے شک نکڑے بطریہ سمجھ دا رہا نبی نہ سمجھ دا مرنو فائدہ تا کونو ہے بزرگ جنہو خلافت دیندہ ہے جنہو تے اپنی انایت کردہ ہے ان دے نا محبت ان دی صوبت یہ رنگ لاوے گیا نشاء اللہ تعالی جنہو ہے کہ چور دی صوبت اچھ اثر ہے شاک صادی فرمادے نے جے تینوں اس جیل اچھے نہ لے گئی تو تھانے دے رست دا واقف کر دے وے گئی چور دی صوبت تے خدا دے ولی دی صوبت اچھ کوئی اثر نہیں تیری مرضی یہ نہیں سمجھ دیتا ولی دی صوبت تا کتے نو جنتی بنا چھڑ دی ولی دی صوبت تا کنجریاں نو ولی اللہ بنا چھڑ دی ولی دی صوبت تا چورا نو کتب بنا چھڑ دی تم بھی کوشش کرے آکارا یہ صدا ایت تھے نو رہنہ صدا جوانی نہیں صدا زندگانی نہیں صدا فراغت نہیں صدا تندرستی نہیں جڑے لوگ وے خدا تھے ہیں بڑے نے یہ پہلے جوان ہندے ہیں جڑے ویخنا بیمار نے یہ کدے تندرست بھی ہندے ہیں کی پتہ کدوں تندرستی چلی جاوے کی پتہ کدوں تیری زندگانی ختم ہو جاوے جوانی تیری تا نہیں نا اے جوانی چیز بیگانی سوچ سنبڑکے انڈھائیے او چیز بیگانی دا مان نہ کریے مت بڑکے مر جائے صدا نہ باغیں بلو بلو بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ مجلسیہ صدا تا اللہ تعالیٰ دی بادشاہی صدا تا اللہ دی ذات نے رہنا کتنے لوگ تو ویکھیان بڑے طاقت تارے بڑے مالدار بڑے خوبصورت بڑے باغ اثر جدو موت آئی کہ کوئی چیز بھی رکاوٹ تا نہ بڑی کہ بادشاہ نوران دے ان دی شادی ہے جی ہونائیے تھوڑا عرصہ جی لے اس مکان ہنو بنائے نے کوچھ عرصہ بچ رہ لے یہ جو ہے کتنے کیسی ہیں کیسی ہیں موت آئی ویکھ کے وی تو بندے نو اپنی موت یاد نہیں کام کرو منہ نہیں لیکن اللہ دا ذکر پانچے وقت نماز صوبت دا خیال دکھو جنہ دا ماں باپ زندہ ہے ماں باپ دی خدمت کرو ماں باپ نو میچائید ہے اپنی اولاد دا بچھا گئے اپنی اولادان دے حق نہ تسلک انہ نو نماز تو روک دے انہ نو چنگیاں کمہ تو روک دے مثال ایک دندہ پہ آئے اور فلانے دا پتر داکٹر بن تیرے پتر داڑی دکھ لئی ہے تیرے پتر پگڑی بن لئی ہے ڈاکٹر دے کی شاید مقابلے جدو تو مر جا میں تیرا پتر مر جاوے تینہو فائدہ کی ڈاکٹری دا تو انہو کی فائدہ جاکٹری دا جی مرن دا پروگرامی تیرا نے نتائیں گلن کر رہا ہے پتر تیرا نمازی بن جاوے گا تینہو کبری جا فائدہ ہوئے گا تیرا پتر نیک بن جاوے گا دنیا چلی سکون نہیں ہوندہ نیک اڑا تو جنہاں پیڑیاں اڑا دانوں نکڑ پوچھتے ڈاکٹر بن گیا جینئر بن گیا آن کے باپ نو دابے ماردہ مانویں دابے ماردہ پہ ہے وجہ بھی راضی ہے کہ میرا پتر ڈاکٹر جنہاں دے بچے نیک ہو گئے نمازی بن گئے ماں باپ جو مرضی آکھ داران دا کدے بولے نے مزدوری کر کے لئے ہوندے نے اپنے ماں باپ دیتا لیتا رکھتے وہ ڈاکٹر کدے پیسہ گنے تب پوچھتے ہو ڈاکٹر کدے پیسہ گنے تا اپنی مان وہ پھر بھی راضی یہ مزدوری کر کے لئے آکے پیسے مانوں دے سگٹ نہیں پیندہ پیڑا کام نہیں کردہ ماں باپ دے تکلیف دے انہوں احساس ہوندہ ہے یہ کتنا خوش نصیب بچے ہیں صدا تے وقت رانا نہیں اور جدو مرنا ہے انہا وہ دو سارے روک ہوندے تیرے رومن دا انہوں کی پیدا ہے قبر تے سنگے مرمر لامن دا انہوں کی پیدا ہے آج خیال کر جا تیری زندگی وچ کوئی جیوندہ ہے ماں جیوندی یہ تو ان دی خدمت کر باپ جیوندہ تو ان دی خدمت کر ماں باپ نویں چاہی دے نجائز اپنے اولادنو تنگ نہ کر شادی اپنے آتھا نہ کروں دینے پھر اے وی نظر تے رکھ دینے بیوی نہ زیادہ سلوک کیوں کرتا کہ یہ منہ تیرے حقوق بھی پورے کرے بیوی دے بھی پورے کرے تیری جمعیوں بھی کسے دے گھر جانے وہ دے چاند یہ کہ وہ سارا طبر میری دی دے غلام بن اے در چاند یہ کہ جی ڈیان دی یہ نہ تی غلام بن کے رد یہ انصاف تا نہیں یہ تو چاند یہ کہ میری دینوں میں سکون ملے تے کسے دے جمعیوں نے تمہیں سکون دیتا تھا تے جی ڈی بچی آئی اے اندھا بھی حق بن دائے اپنے ساس سورے دے خدمت کریا تھا وہ آنکے تے چدرات نہ کرے بزرگانیاں دواماں بڑے کام کر دیا ساری زندگی سکون روے گا اگر توں اپنے ساس سورے دے خدمت کی دیتا تیرا خامد بھی راضی ہو جاوے گا تیرا خامد تیرے عدب دی جگہ ہے تیرا ساس سورہ تیرے خامد بھی عدب دی جگہ ہے اندھا دی خدمت کریا تھا اپنے بچیاں دا ہر وقت خیال رکھنا ہے کدے کدے کسی یتیم اللہ بھی خیال کیتا جگہ وہ ہو سکتا تیرے نو بہتا پیار کردہ اے اس پوتر دا ہاں جو دنیا جو کوئی نہیں وہ سن ری جاؤں دیئے کہ میرا باپ بھی منو اندت میرنے پیار کردہ اپنے اگواندیاں دا خیال کیتا کر جے خدا دن دولت دیتی یہ بنے رہے دا کہاں ہیں کہاں کدے بھی کیا ہے کہ صدا ہکے بنے رہے دا بیٹھا رہے دا نہیں ہوں کدے کسی تیتے کدے کسی تیتے دولت دیئے جی تیری او ہی یہ جڑی تو ہی استعمال کر رہے تیری او ہی یہ جڑی تو خدا واسط دے لے باقی تیری ہے ہی نہیں تو نماز پانچ وقت پڑھو اللہ تا ذکر ہر وقت کرو جس نو توں گناہ سمجھنا انہوں چھڑنا شروع کر دے خدا مدد کرے گا خدا تفیق دندہ بند دے گا ہیک اثروں تیرا ڈگ پیا خدا دے خوف تو تیرے تے دوزک دیا گہرام ہو جائے ڈگ گے نامی نا حدیث پاکی چوندہ ہے کہ کوئی بندہ خدا دے خوف تو اتنا رو پیا کہ مکھی دے سر جتنا آنسو نکڑا ہے آجے چلے آنے ایس بندے تے بھی دوزک دیا گہرام ہو جائے ویسے تے بندہ رندہ ہی رندہ دوکتوں کاروبار دے نا ہومنٹوں اولاد دے نا ہومنٹوں گوانڈیاں کڑوں اولاد دے ستایایا بیماری دے ستایایا ہر وقت رندہ رہنا پر خوش نصیب آکھو اجڑی خدا دے خوف تو اے اللہ دے غلیان دے صحبت ویچ آمن جامن نار ایس طریقہ میں آسان ہو جانتا ہے دنیا دے ویچ کوئی ویقشیا کر کہ اللہ دے بندہ ہے کہ جن دا قرآن حدیث تے عمل ہو گئے جن دا اپنے اپنا عمل جیڑے قرآن حدیث تے مطابق ہو گئے ان دے کور آیا گیا بندے جان دے کسے بزرگ کور ان وہاں دے نے جی آئے کام میرا ہو گیا نا اللہ نے آلوی سعودہ ہی کرتے تو میں تیرا مرید ہو جاؤں آئے میرا کام ہو گیا تھا اتنے پیسے میں خدا واسطہ دے ماسہ شرم انہوں نہیں آئی کن دے نا گل پہ کرتے میں تاں تے انہوں دے ساں جی آئے میرا کام ہو گئے تھا اللہ نے تیرے پیسے نے کی لوڑ اکثر انہوں نے تفیق پھر خدا دن دے وہ کام ہو بھی جاوے نا خدا تفیق نہیں دن دے قیامت اللہ الخدا پوچھے گا ہاں بھئی تو یہاں گل کیتی ہے ہائی میری تو میرے ناڑے بھی تو شرط پر رکھنا میرا آئے کام ہو گئے تھا میں اپنے پیسے خدا واسطہ دیں میرے پیسے جیدے دوبے ہوئے ہیں میں اپنے پیسے جیدے دوبے ہوئے ہیں وہ تار جامنے تو میں اپنے پیسے جیدے دیں دوبے آئے ہیں جیدے جیدے گھر پہنے اونے دیں جے تو منوہ کوئی کرامت بکھا میں تو میں مرید ہو جا سا پھلا بزرگ نو کی لوڑتے نو مرید کرنا جے تو ہونے نہیں ہوں تو ہونے نو کی تجھے ہو جاویں گے تو پھر نو کی یہ تو تیرا پیدا ہے کرامت بزرگ بکھاوی دے وے نامی مرید ہو میں گے تو پھر کی وہ تا اپنے پیر ناؤں دا تلکھنے ان دی مدد تا اندے پیر کرنے کہ مرید کردے دے مرید بچارے تھے آپ مجبور مدد تا کردے پیر انہوں کیلی لوڑے کسے نو کرامتاں بکھاو دا بکھا نہ ہاڑی لینے نہ سونی لینے نہ انہوں کو تیرنا غرض دے دعامہ تو تو انہوں آنا مانگ تا تینوں مرید کر کے بلا سوچ اس کی لینے تیرے کوئی دعا ملنے نہیں تیرے کوئی لنگر واستے پیسے لینے نہیں یہ تیری بد دماغی ہے یہ جنگلہ نہ کرے دل کرے تو ہو گیا نہیں دل کردہ تو نہ ہو بزرگانوں یہ غرض نہیں ہوندی نہ ہوندہ یہ کوئی مقصود ہوندہ ہے کہ پیری مرید دی اللہ بلا کسے بزرگانوں پوچھنا کہ فلانا فلانا بندے تیرے مرید کیوں نہ انہوں یہ تک کسے نبی نے پوچھ نہیں ہوگی کہ فلانے بندے کلمہ کیوں نہیں پڑے یہ پوچھ ہوئے گی کہ تُو جا کے میرا سعودہ سر عام رکھے آکھنے رکھے تو دعوت دیتی ہے ایک نہیں دیتی ہے اللہ جانتا ہے جن دے نصیب چنگی ان دے نو لے لیں دے تھوڑے کو آمن دا ساڑا مقصد ہے ایک تشاہ صاحب اور ان دی محبت ہے دوسرا یہ چیز ہے کہ تُسی لوگ قدر دان ہو قدر دانا نو فیدہ ہوندہ بے قدر نبیاں کو بکھا لیا جاندہ تُسی خاش کر دے ہو تُسی محسوس کر دے ہو سانوں میں مڑکھے چون دیئے کہ اسی بھی جا گئے اول عشق دردلِ ما شوق پیدا میں شود ایک پاس سے محبت نہیں ہوندی دو ماں پاس سے ہوندی توانو اسے وہ وظیفہ دسنے ہو کرے آکر گاہ بگاہ یہ شاہ صاحب دی خدمت چھ بھی آئے کر کام نہیں مکڑے موک جانے آکھ یہ کام نہیں مکڑے تیرے باپ دے بھی نان مکڑے تیرے داتے دے بھی نان مکڑے انہیں اتنی عمر گزاری بیٹھا ہے کدوں موک گئے کسے دے مکڑے انکڑے مکڑے بھی نہیں اے میری میری کرنا ہے پیا کفر دی بیڑی چڑنا ہے تینوں دو گز کفن دا ملنا ہے وہ بھی پایا پایا نہ پایا موت برحق ہے کفن میں شک ہے موت آنے ہیں پر کفن دا پتا نہیں ملنا ہے کنے بھی وڈیاں دولت آنے ہیں دو کفن یا چار نہیں ہوں ملنے ہیں وڈیاں فیکٹری آنے ہیں وڈیس وسیع کاروبار آنے ہیں بے نظیر دا منظر بیک لو اپنے ملک دی دو مرتبہ وزیر اعظم بڑھنا ہے ہونہ دنے ہیں جہاں بیچاری ملنے ہیں اگے تھے اندھانا موترما وزیر اعظم جہاں بیچاری ملنے ہیں دو چار دس کتنے ملے ایک ملے آرڈر تے تیار ہویا یا اگے ہی تیار ہویا اگے ہی تیار ہوندہ ہے امام عزالی فرما دینے ارے غافل جیڑی کپڑے آلی دکان تیرے گھر دے نیڑے ہے ہو سکتا ہوتے تیرا کفن آگیا ہویا جیس سابر نالت نے غسل دینا ہے ہو سکتا ہے تو خود خرید کر رکھ لیا ہوگا نہ دو چار ملے نہ آرڈر تے تیار ہویا تیجے ملے آ تو وہ بھی کسے گھروں میں لیا یہ ساڑے واسطی عبرت نہیں یہ کتاب بھی واقعہ تھا نہیں تکال دکھا لیا جتنی بھی دولت تیرے پڑھو ہوئے گی ہو کفن تتنو کسے گھروں ملنا جہاں نصیب بانچ ہویا تجھے کیا ملوم تیری آخری ارامگاہ کسی درندے کے میدے میں ہو یا کے سمندر کی گہرائی میں ہو یا کے زمین کے پیٹ میں ہو کسے نو پتہ ہے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دستے میں فلان جگہتے دفن ہونا کسے نو پتہ ہی نہیں کسے نو پتہ نہیں میں مرنا کیتے کسے نو پتہ ہی نہیں یہ کفن ملنا ہے کہ نہیں ملنا جے ملنا ہے تو کدھروں ملنا ہے ہو سکتا ہے جنہاں تو تو نفرت کرنا ہے اوہی بچارہ تنو کفن دے چھڑے جنہاں تو کدھر خبر بھی نہیں نہیں ہو سکتا ہے بے نظیر نو ایک خیال بھی نہیں آکا میں نو اس کرو کفن ملے گا ہو کوئی ڈا امیر بندہ نہیں انویں خیال بھی نہیں کسے بادشاہ تک ہونا بھیجے اندے واسطے کفن جہاں ساری عمر وزارتان کر دے رہے اندے نال کسے نویتا نجورت ہوئے کہ کفن دے چھڑی دنیا درشتہ کود ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے اے دنیا سب سنگ چود ہے نیکی کم آج وقت ہے کہ عام جا گھارا جزروں انہوں کفن ملے یہ ساڑے واسطے عبر تالیاں چیز ہیں کام میں کرو نماز بے سستی نہ کرو جنہوں گناہ سمجھنا ہے انہوں چھڑتے آپ تو وڈیاں دی عزت کیتی کر ماں باپ دی عزت کیتی کر گوانڈیاں تنگ نہ کیتا کر غریبات ظلم نہ کیتا کر اللہ دی لاتھی بے آواز اللہ تبارک تعالی کس انہوں ڈنگا نا نہیں مار دے انہوں پھر رستے پٹھے پاچھڑ دے اجی کوئی نہیں ظلم کر دے اسی کام اسی شاید ظلم انہوں سمجھنے آئے کہ کس انہوں جوتیاں ماریاں جاوے کس انہوں رستے وچھ لٹکے تو انہوں ماریا جاوے تج جے چیزاں مہنگیاں کر لے بہتے انہوں ظلم نہیں سمجھ دا یہ بھی ظلم ہے آپ نے کڑوں مہنگائی کر دے پین ظلم ہے غریبان دا کھون پہ کٹھا کرنا کھون ناڑک سے نو گسل دے بیئے تو پاک نہیں ہوندہ یہ آپ نے گھر جے رہے کٹھا پہ کرنا غریبان دا کھونے ان دے بیٹو سابن ہونا ہے پیسے ہیں انہوں نے موڑ دنیا ہی تو نامن واسطہ تاؤنا کوئی وہ تیرا آخری غسل ہونا ہے پھر تنو پشتاوا لگنا میں کیوں کٹھا کر جنہ دا کارو بار نہیں ہے وہ بھی کھان دے پینے جڑے باہر نہیں گئے وہ بھی کھان دے پینے جڑے افسر نہیں لگئے وہ بھی کھان دے پینے جڑے پڑے نہیں وہ بھی کھان دے پینے روزی اللہ پہ دیندہ اب تو حرام کر دارے اللہ تعالیٰ فرمان دینے حلالاً طیباً حلال چیزاً نمی پاک کر کے کھاؤ سودھ نہ لیا کر کئی بندے پیسی رکھ چھڑ دینے بینکے جائے اسے سودھ نہ گزارا پہ کر دینے خوش ہندے پینے اللہ نے منع کیتا ہے سب تو گھٹ گناہ اندہیں جائے جی میں سو واری اپنی مانہ زنا کی کسے انہوں میں سودھتے پیسے نہ دے کسے غریب دی مدد ہونج کر انہوں غریبوں سے کیتے جائیں انہوں مال دار بنا اپنے محلے ویچ اپنی برادری دی ویچ پتہ نہیں ہندہ کہ فلانے بندے دینے بچیاں جواننا نے اندہ کو ذریشتہ پوش دے ہی کونے کہ غریب جو ہے توندہ ساتھ دے نوجوانہ دے خدمت چرے دے اپنے ماں باپنوی آخ دے من کہ اسیں گدر نہیں آئے کہ تسی ہو درو جہیز لگے رشتہ جتے تسی کرو گے سنو قبولے پر اسا جہیز نہیں لینا نوجوانے مدان چاہ جاؤں اللہ راضی ہو جاوے گا اللہ حبیب راضی ہو جاوے گا غریب والدین راضی ہو جاوے گا کئی غریب والدین تا ہون ہمت ہار بیٹھے انہوں نے امید نہیں ہے کہ سادھا کو رشتہ پوچھے گا بچیاں نیک نے نماز پڑھ دیا نے قرآن پڑھ دیا نے انہوں نے کو جہیز کوئی نہیں وہ پوچھے دیا نے سادھا کو رشتہ پوچھتے ہی کوئی نہیں کہاں پوچھنا ہے یہ نوجوان حمد کرنا کوشش کرنا اللہ تو درجامن روزی اللہ کو ہو سکتا ہے خدا وندہ کریمت نے بہت دیچھتے کسے گھر یتیم بچیے انہوں نے تا ظلم نہ کیتا کرو انہوں پچھا دیسے دی کو انہوں نے کتھا جاکے شکایت کرو ساسوی ماردی پہ یہ انہوں نے خامدوی انہوں ماردہ پہ وہ گھر حچا ہے جس گھر بچے یتیم پڑھتا ہے اس یتیم بچینا ظلم نہ کریا کرو کئی نو آنے او آن کے ظلم کر دیا جا تانی ساری بگڑی پہ یہ ہیک تاندہ تا ہندی تا سہی ہے چور بھی آکھن لگ پہ چور 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 پتہ لگ دے کوئی کدھائیں سات سورہ تانگ تا کدھائیں نو آن تانگ کدھائیں بیوی تانگ کدھائیں خامن تانگ اپنی اپنی قبر جانا ہے اپنے اپنے جیڑے حقوق نیو پورے کرو اللہ تبارک تعالی میں انہوں میں تفیق دے وے تھوانوں میں تفیق دے وے تُسی میرے حق دعا کریا کرو میں تھوڑے حق دعا کرنا کہ یا اللہ ساتھے کڑو ہی ہو جا کوئی کام نہ کرا جن دے وجہ تیری نرازگی ہو سانو انہوں نے کما دے تفیق دے جنہ میں تُو راضی ہو جاؤں یا اللہ اتنے بندے آئے بیٹھے ہیں سانو والے بھی کوئی نا سانو تیرے کوئی منگن دی جا چھوئی کوئی نہیں آئی تیرے بوے تیرے آگئے ہیں سانو امید ہے کہ تُو سانو خالی نہیں موڑے گا اندھے بادے سچے ہیں حدیث قدسی ہے جس وقت مختلف علاقیاں دے لوگ مختلف قومہ دے لوگ میری یاد واسطے کٹھے ہوں دے یہ ان کو سیاسی جل ساتھ نہیں جانا کسے فرکے دے خلاف کا گل نہیں نہ ہوئی یہ اللہ دے یاد واسطے ہے اللہ تعالیٰ فرما دے او دوں تکر میں انہ بندیاں وہ تو اٹھنے نہیں دیندہ جتن تے میں انہ دے گناہ سارے ہیں دے معاف نہیں کر دیں سانو یقین ہے کوئی یقین ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے کہ خدا واند کریم نے ساتھے سارے انہ بنا محافرت اٹھی فریدہ ستیہ ملہ ویکھن جا کوئی بخشیا ہویا روح ویک کے تمہیں بخشیا جا وہ ذکر دا طریقہ سے کھلو تو کریا کھلو مرید جتھے ہو تھے رب کسے ہونا چانا جتھے دل کردہ ہو تھے ہوئے ایتھے کھبے پاسے پسڑیاں چھ دل آپ نے دل وچ پڑیا گا اللہ 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 چووی گھنٹے آپ نے دل وچ پڑیا گا جتنا زیادہ کرے گا مومنہ ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد و عالم آبد اے مومن یہ تو چانا ہے کہ دو جہاندیاں کامیابیاں ہوں منتے اللہ دا ذکر زیادہ کرے گا یہ اللہ دا ذکر وچ پڑیا گا رزق کون دن دا ہے اولاد کون دن دا ہے شفاہ کون دن دا ہے ہر مشکل دی کنجی یا روحات حوالیاں دے آئے جیڑا بھی یہ ذکر کر دا ہے حدیث کدسی اللہ دا ذکر فرما دے میں منگا نالیاں نالوں میں بہت آؤ سمد دے جی میں پیاس لگی ہوں دی تے بندہ زبان نالا پانی 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 تا نہیں آتی لیکن دل دا خیال پانی آلی اس طرح ایک اور نیکیوی ہے دیکھونے ان جلسہ ہوئے جی تو ای او جیاں کیسٹا لے کے اگاں برادرینو دوستانو توفیت دے میں ای ایک جلسہ دا کام کر دیں اللہ دی میرے بانی نال کتنے فون ہوں دے کہ لوگ سن کے ہو سکتا ہے کہیں ایتھے بیٹھے عمل نہ کرنے تھے کہیں کیسٹ سن کے عمل کرنا میرا حصہ نہیں ہوں دا کیسٹ آئیں بات کوئی آنکھی اس پر معاقد ہے لیکن اے میری تجربے ویچ چیز آئی ہے کہ لوگ کا سن سن کے بھی عمل کیتا ہے اے بڑی کوشش نال میند نال اے اپنے حیدر ساؤنڈالے کوشش کر دینے کہ اسی ہچے تو اچھا ریکارڈنگ کری ہچی تو اچھی اسی ڈسک لاویے جتنی چلے گی اے بھی نیت نال کرنگے تو انہوں سواب بھی ہوئے گا تو روزی چھ برکت بھی ہوگی تو سی بھی اگر کوشش کرو تو اگاں اپنے دوستانو توفہ دیتی کرو وہ اگاں دے میند اگاں سننن اگر ہیک بندے نو میں ہدایت ہوگی اے تیرے پیسے دیتے ہوئے زائیہ نہیں جاو جمیں کسے دوست تو نوانا ہے اے اے تے بہجاتے اندے گے مٹھی آئی بھی رکھنا ہے تو دو دو پتی بھی کر کے دینے وہ اتے ختم ہوگی اے کیس ٹڑا توفہ دے مینگا نا اے پھر اگاں تک بھی چلتا جاوئے انہوں نہیں سمجھاوے گی وہ غور نہیں کرے گا اگاں سنیں گا اگاں ہو سکتا کتے نہ کتے اثر کرے گا جیڑی گالت دل بچوں نکل دی وہ ضرور اثر کر دی جیڑی زبانی تقریر اندی ہے نا وہ اثر کرے یا نہ کرے جیڑی گالت دل بچوں نکل نہیں ہے نا وہ ضرور اثر کرے گا دل سارے بدن دا بادشاہ ہے اس واسطے دوستان گے بھی عرضے اگر ہووے توفیق تا لیا کر ماں کئیاں گھر میں جاننا کیتنی یہاں کیس ٹاں گانے آنیاں پہیاں ہونی ہیں گانے آنیاں تو تو ہے لیا کے رکھنیاں نا تیری بچی تا نہیں آنیاں تیری بیوی تا نہیں آنیاں وہ توں سنی آئی تا تیرا دماغ خراب ہو گیا تیرے خیالات منتشر ہو گیا تا جو تیری بیوی سنیں گی تیری بچی سنیں گی انہوں دے خیالات پکیزہ رہا مندی تیجے اے سن کے ایسی کیس تا کسے بھی عالم دی کسے بھی بزرگ دی جن دن تینوں سکون آیا وہ گھر بچ بھی سکون آیا تھکیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما لینا اللہ بلاغ المبین